دیکھیں بلی کس کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے مطلب بعض اوقات اگر کسی جگہ پر ایک بچہ تھوڑا سا مذہب سے قریب ہے تو اگر اس کی کلاس میں باقی بچے مذہب سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتے اور اس کو کسی مذہبی ذمہ داری یا فرض کی ادائیگی میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ممکن ہے کہ کوئی تنزیہ جملہ یا کوئی ایسا فقرہ کوئی ایسا کومنٹ پاس کر دیا جائے تو یہ بھی بلینگ کی ایک مثال ہے اسی طرح اگر کوئی بچہ جو ہے یا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی جو ہے اس کا قط چھوٹا ہے یا زیادہ لمبا ہے یا وہ دبلی ہے یا دبلہ ہے یا موٹی ہے اوبیسٹی اس کو ہے تو اگر وہ اوورویٹ ہے تو اس کی جو فیزیکل اپیرنس ہے لمبا چھوٹا موٹا پتلا اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی کوئی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اس کو موٹو کہہ رہے ہیں اس کو چھوٹو کہہ رہے ہیں اس کو کوئی اور عجیب سا نام رکھ رہے ہیں یا اس کے اوپر تنز کر رہے ہیں یہ بھی بلینگ کی ایک کیس ہے اسی طرح کسی بچے کا اس کی آواز عجیب سی ہے مطلب عجیب یعنی کچھ اس کے بارے میں ایک مزاق اڑا رہے ہیں کہ اس کی آواز انہیں پسند نہیں آ رہی ہے اس کی آواز کے بارے میں کچھ ہسنا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ بولتا ہے تو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے یا اس کو کوئی اور دشواری ہے یا اس کے یا اس کا نام اگر بہت مختلف ہے تو اس کے نام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یا اگر کسی بچے کی کوئی خاص اس کی شخصیت کا ایک پہلو ہے وہ ایک خاص چیز کھانا چاہتا ہے یا وہ ایک خاص انداز سے وہ کام کرتا ہے یا وہ ایک خاص انداز سے کھیلتا ہے تو اب اگر باقی بچوں نے وہ جو انیوزول سی چیز اس کے اندر دیکھی ہے جو وہ نہیں کر رہے تو ممکن ہے کہ اس بات کا ایک مزاق اڑایا جائے اور یہ ایک ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر ایک کہہ لیجیے اس کے اوپر ایک ٹانٹنگ یا سارکازم یہ والا معاملہ پیش آئے یہ سب کیسز جو ہیں وہ بولینگ کے کیسز ہیں ابھی پچھلے دنوں کسی فیملی نے اپنا ایک پرابلم شیئر کیا اور مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ بولینگ کے کیسز کتنے بڑھ گئے ہیں ہمارے معاشروں میں کہ ایک فیملی میں ایک بچے کا اپنے والدین سے ایک اچھا تعلق ہے وہ ایک کمیونٹی میں رہتا ہے اور اپنے والدین سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اپنی ہر بات جا کے شیئر کرتا ہے یا ان کے ساتھ اس کے والدین اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو باقی بچے جو جن کے والدین ان کے ساتھ نہیں کھیلتے اور وہ اپنے والدین سے اتنا کلوزلی کنیکٹڈ نہیں ہیں انہوں نے اس بچے کو جو اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ کلوز ہے اس کو انہوں نے اس کا ایک نام رکھ دیا کہ تم تو ممی ڈیڈی تو یہ جو ممی ڈیڈی والا لقب اسے ملا ہے یا خطاب اسے ملا ہے نا کہ you are a ممی ڈیڈی بوائی تو اب یہ اس کے اوپر یہ بہت ایریٹیٹ ہوتا ہے کہ مجھے مطلب اگر میں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور یہ بہت چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کو اب یہ اس بات پر موسیقی